تو غصہ نکالنا اور نصیحت کرنا ہے اس میں بڑا فرق ہے تمہیں بیوی پر غصہ چڑھا تو تم نے اس کو رگڑا دیا تمہیں بچے پر غصہ چڑھا تم نے اسے رگڑا دیا تو تم سے باقی ہو جائیں جب غصہ ہو میری بات یاد رکھیں انسان ہے ہو تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے آپ سے بھی ہو جائے گا لیکن کم از کم اے پتا تو ہو کہ اصل چیز کیا ہے جب غصے میں ہو چھپ ہو جاؤ گا اس کو اترنے دو یعنی اٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے گا اور تمہارے قریب بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا اور اپنی غلطی تسلیم کرے گا ورنہ وہ الٹا ہوگا اپنی غلطی کے دلال دے گا تمہیں جنہیں جمشید جب تین چلے لگا کے ایک شیو کرا گیا تین چلے لگانے کے بعد پھر شیو کرا دی انشاءاللہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں وجہ کیا تھی معاش پیسہ کوئی نہیں کاروبار اسے آتا کوئی نہیں یہ نہیں کہ اسے کوئی موسیقی کا شوق تھا پیسہ کوئی نہیں اور زندگی کی عادت پڑ گئی ہے بہت اونچے درجے کی تین چلے لگ گئے توبہ ہو گئی کمائی ختم اور دیفنس میں دو کنال کا گھر سرچے کان سے چلیں تو اب وہ جو شیو کرا رہا ہے چونکہ ہم تو چھ سال اس کے ساتھ ایسے چلے نہیں ہوں تو اس کی ہر چیز کا پتہ تھا اب یہ کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو بیش میں بھی اس کو چلہ لگا کے جاتا تھا پھر گاتا تھا پھر تین چلے کے بعد جب اس نے شیو کرائی پھر تو جو تبلیغ والوں نے اس کو رگڑا دیا اور اسے ضلیل کرنا شروع کیا اور دوسرے لوگوں نے مجھے ایک صاحب کہنے کے اب تم جنیجم چھت کا نام لینا چھوڑ دو انہوں نے کہا کہوں دین کو بدنام کر رہا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص ہے کہا آپ کا جو فلانس آتی ہے نا شراب کیتا ہے تو فرمانے لے کے اس کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی باقی صفات کو میں رد کر دوں اللہ میں باہر کے دکانداروں کا گیا گلہ کرو تم جو چوبیس گھنٹے مسجد کی چھت کے نیچے ہو تم مزاجا دین سے کتنے دور ہو تو یہ باہر کا میں کیا گلہ کرو کیا میں اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو نظرانداز کر دوں اللہ ہو اکبر افقہن افقہو صحابہ کہہ رہا ہے افقہ سارے صحابہ کا علم چھے میں چھے کا دو میں دو کون عبداللہ بن مسعود اور عالی بن عبی طالب سنایا تھا تمہیں چند دن پہلے کہہ رہے ہیں میں اس کے شراب کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو چھوڑ دوں تمہیں کسی پہ تحمت بھی لگی ہوئی ہونا تمہارے سامنے سے تحموں سے زلت کی آخری پستیوں میں پھینک دیتا مجھے پتا چلا کہ وہ شیو کرا دی ہے اور مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف روٹی کی وجہ ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی ذہنی طور پر گمراہ ہوا ہے مجبور ہو کے ہوا ہے اور اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا مجھے پتا چل گیا اس نے شیو کرا دی مجھے فون آگیا اس نے شیو کرا دی اور ان کے ساتھ یہ ٹیپسی والوں کے ساتھ پھر سائن کر لیے ہیں گانے کے میں نے اسے فون کیا پرانوں کا جوڑ سر پر تھا میں نے اسے فون کیا اس نے بڑے مشکل سے میرا فون اٹھا ہے شرم کی وجہ سے میں نے حال احوال پوچھا کچھ نہیں میں نے اسے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے میں نے کہا جوڑ پہ نہیں آگے تمہارے تو تین چلے لگے وہ کہنے لیکن میں کس مو سے آؤں کعبہ کس مو سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی میں نے کہا غالب نے غلط کہا ہے جانا ہی کعبے اسی مو کے ساتھ تو جانا ہے اور کہاں جائیں اس میں اقبال نے صحیح کہا ہے غالب نے نہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی کہ اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز جگہ یہی ہے میں نے کہا غالب کی تعبیر غلط ہے کہنے گا میں تو نہیں آسکتا میں نے شیو کرا دی میں نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ میں نے کہا میں کیسے آؤں میں نے کہا مو شپا کے آجاؤ مو پہ کپڑا ڈال کے آجاؤ میں نے کہا باہر کیسے ہوں گا میں نے کہا میرے کمرے میں آجاؤ میں وہاں جوڑ میں حاجی ناول خان کا مکان ہے وانٹھا رکھتا تھا جب جوڑ اس طرف ہوتا تھا میں نے کہا تم سیدھا میرے کمرے میں آجاؤ میں تمہیں باہر نکالوں گا ہی نہیں وہیں میرے پاس رہنا میں نے کہا اچھا تو مجھے یقین تھا یہ نہیں آئے گا تو میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی میں نے کہا تم نے اس کو ساتھ لانا ہے جہاز پہ بٹھانا ہے اور وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا اس نے ٹکٹ ہی نہیں کرایا میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا میں نے اسے بتایا میں نے کہا یہ نہیں آئے گا یہ احساس نظامت میں دبا ہوا ہے اور معاشر کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے تو گمرہی کی وجہ سے نہیں تو تم نے اس کا ٹکٹ خرید کر رکھو تو اس کو جہاز پہ چڑھاؤ تو اللہ کا احسان ہوا تو آپ میں بھی لگے مانگا بھی صحیح وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ ہو یار بس میں تو وہ ٹکٹ کرانے ہی بھول گیا تھا انہوں نے کہا میں نے تمہارا ٹکٹ خریدہ ہو میں نے بک کر آیا ہوا تو اب جب بڑے عالی اخلاق کا نوجوان ہے یہ کیونہ جنگشہ بہت عالی اخلاق بہت عالی اخلاق اس کو چڑھایا میں نے اپنی گاڑی بھیجی ائرپورٹ پر میں نے کہا اس کو گاڑی میں بٹھاؤ سیدھا میرے کمرے میں میں نے خود اسے تجویز دی میں نے کہا تم رات کی فلائٹ پہ آؤ جب دیکھنے والے بھی کم ہوں اس کو رات کے جہاز پہ لاہور اترا میری گاڑی اپنی گئی ہوئی تھی اس کو بٹھایا سیدھا میرے کمرے میں لائے تو وہ ایسے داخل ہوا یوں کر کے کمرے میں دخل سو رات نے چیرہ چھپایا وہ بازی آنکھیں ننگ یہ کمرے میں نے کہا اب نکاب اتار دو اب کوئی نہیں اب یہ سارے محرم بیٹھے میں کوئی غیر محرم نہیں نکاب اتار دو اب وہ ایسے ساری اوپر ایسے سر جھکایا ہوا کہا بھائی حوصلہ رکھو کوئی بات نہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں یہ نہیں کہا میں نے اسے قصہ سنایا میں کہا ہمارے سنٹر مارل سکول میں جمعہ لہور میں پڑھتا تھا دو سال کا کورس ہوتا تھا جے سی سی جونئر کیڈٹ کور تو تین فوجی آتے تھے ہمیں ٹریننگ کراتے تھے دو سال پھر ہمارا سالانہ فنکشن ہوتا تھا تو اس میں وہ جو فوجی فائٹ ہمیں سکھائی ہوتی تھی تو وہ ہم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ وہ لڑتے تھے ایک مجموع ہوتا تھا دیکھنے والا تو وہ سنگین کی لڑائی تھی سنگین کی تو ایک لڑکا تھا گجرات کا اس کے نام تھا خالد لمبا کات بڑا خوبصور تو پیچھے سے نا نعرہ مار کے بھاگنا ہوتا تھا پھر آ کر وہ انسٹرکٹر ہوتا تھا صوبیدار میجر اس کے ساتھ تو ایک فرضی لڑائی ہوتی تھی تو تاہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اردو کے ٹیچر اور بڑے عدیب یو پی کے وہ ہوتے تھے کمپیرنگ کر رہے ہوتے تھے اب یہ ہونے والے گئے تو اب وہ جب وہ فائٹ شروع ہوئی تو ایک لڑکا بھاگا اس نے جا کر فائٹ کی پھر دوسرا بھاگا اس نے فائٹ کی یہ تیسرا خالد یہ ہمارے ہوسٹل کھاتا ہے اس لئے مجھے اس کا نام تو یاد ہے باقی باہر کے تھے وہ مجھے نہیں پتا یہ ہوسٹل میں رہتا تھا تو یہ اس نے جو دور لگائی نا تو اس کو لگی ٹھوکر اور وہ گرا تو جب وہ گرا تو تاہر علی صاحب نے یہ شیر اسی وقت دیلیور کیا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ ٹفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے بڑی تعلیم بجی اس شیر پر کرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں اس نے کہا تو جوڑ کے دن تھے پہلے تین دن کمرے میں رکھا وہ کئی نہیں گیا پھر ساتھ میں سیالکورٹ لے کے چلا گیا جماعت پورا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہفتے میں اس کو ایسا بدلا پھر وہ واپس آیا ساتھ ہمارے اور رائیمنٹ آنے کے بجائے لہور چلا گئے اور اس نے بڑی پریس کانفرنس اپنا دروازہ خود بند کرنے کے لیے اس نے بڑی پریس کانفرنس کی وہاں اور اس میں اس نے اعلان کیا کہ میں نے آج کے بعد گانے سے توبہ کر لیا یہ وہ اس لیے یہ شور مچایا کہ میرا بول میرے سامنے آ جائے اور یہ اتنا لمبا چھوڑا جو میں کر رہا ہوں تو مجھے بعد میں بھاگنے کا موقع نہ ملے وہ جو متنبی نے کہا تھا نا الخیل واللیل والبیدہ اتعارفونی کسی بول پر مارا گیا قتلتنی قاتلک اللہ تو اس نے بڑی بہت بڑی پریس کانفرنس کی اور سارے اخباروں کے بڑے رپورٹر اور وان اس نے کوئی دو گھنٹے بات کی اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو جو سنبھالا دیا تو پیچھے ہٹتے 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 پھر اللہ تعالی نے اس کو ایسا ایمان دیا اس نے مجھ یہاں خانوال بھی آئے تھے یاد ہوگا آپ کٹھے آئے تھے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس وقت میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کوئی دواء خرید سکوں اتنے پیسے کوئی تو پہلے بھی جو میں پیچھے ہٹتا تھا تو اسی وجہ سے ہٹتا تھا کہ میرے پاس نہ میں کاروباری نہ میں ملازم مجھے صرف گانہ آتا ہے میرا گھر سارا اسی سے چلتا ہے کوئی مجھے شوق نہیں تھا پھر یہ سارا مرحلہ گزر گیا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہا میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے قریب کیا ورنہ میں ایسا دور ہو جاتا کہ شاید کبھی ان گلیوں میں لوٹ کے آتا ہوں مجھے اتنے تانے ملے مجھے اتنا زلیل کیا تبلیغ والوں نے اور لوگوں نے صرف تبلیغ والوں نے سب نے اتنا منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے کہ صرف ایک تم واحد آدمی تھے جس نے مجھے آثرا دیا اور مجھے گلے سے لگایا اور میری اس خطہ سے نظریں بند کی اگر تم یہ کام نہ کر دے میں بالکل دوبارہ گمراہی کی ساری گندگیوں میں گر گیا تھا پھر اللہ نے اس کا وہ مرحلہ بھی گزار دیا ایک کاروباری اس کو ٹکرا دیا جس کے پاس کام تو تھا نام نہیں تھا اس کے پاس نام تھا کام نہیں تھا جسی یہاں جماعت آئی تھی ایک سال کی پیدل تو اس میں ایک اندھا تھا اور ایک ٹانگوں سے مازور تھا تو مازور کی ریڈی تھیں تو وہ ریڈی پہ بڑھتا اور اندھا اس کو دھکا دیتا اور ریڈی والا اپنا ریڈی کو آگے چلاتا تو اندھے کو براستہ ملتا جاتا اور ریڈی والے کا کی ریڈی وہ چلتی رہتی اب اس کو ایک تاجر مل گیا جس کے پاس کام کا طریقہ تھا نام نہیں تھا اس کے پاس نام تھا کام نہیں تھا تو اس نے اس سے کہا یہ پریشان جو بیٹھا سی روزے میں کٹھے ہوئے سی روزے میں تو یہ پریشان بیٹھا ہوا تھا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے اور کیا بات ہے کہ اتنا بڑا نظام ہے کیسے چلوں میرے پاس اب کچھ نہیں اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں تم اپنا نام مجھے دے دو اور جب ہو جائیں پچاس لاکھ مجھے کر دینا پچاس لاکھ مجھے دے دینا اب اتنی پراپرٹی تو اس کے پاس تھی کہ وہ بیچ کر پچاس لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتا تو اس کے انگلینڈ میں گھر تھے اس نے وہ بیچے کچھ باں اس نے اس کو کوئی سال کے بعد جا کر وہ ایک دم تو بگتا نہیں ہے سعودہ تو کچھ سال دو سال کے اندر اس نے اس کو ایک درو روپیہ آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی بیچ کے جمع کر آیا اور اس نے جے جے کے نام سے کام چلے دیا جنہی جمشید جو اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر دیتے وہ ایک دکان اور دو دکان اور تین دکان اور لوگوں کی دکانیں خالی اور جے جے کی دکان میں باہر لوگ کھڑویں کہ گاک نکلیں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے بڑے بڑے کاروباری ٹھپ ہو مجھے لے گیا باہر دکان جو سب سے پہلے کراچی میں دکان کھڑی جی جی تو میں نے خود دیکھا دائیں بائیں دکانیں خالی اور اس کی دکان میں رش لگاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا اتنا موسیقی پھر کہنے گا اب میں کیا کروں یہ میرا تو سارا پیسہ حرام کا تھا پھر مفتی تقی صاحب سے رجوع کیا دونہ نے فرمایا کہ جتنا پیسہ بنا موسیقی سے اس کا حساب کرو اور اتنا صدقہ کر دو تو باقی حالات ہو جائے گا تو چنانچہ وہ سارا حساب کر کے پتنے وہ کدھنا بنا وہ پھر اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا تو جو قیمت اصل تھی وہ یعنی جو قیمت اب ہے وہ مثلہ ایک مکان خریدہ ایک کروڑ روپے کا اب ہے وہ چار کروڑ تھا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک کروڑ اس میں حرام ہے اوپر کا تین کروڑ حرام نہیں ہے اس طرح اس کو کوئی ترطیب سمجھائی مفتی صاحب بڑا عظیم آدم میں تو ویسی یہ کیا پدی کیا پدی کا شورب اگر میرے خلاف کوئی کتاب لکھے جائے مولیوں نے مفتی تکی کو نہیں چھوڑا یا علیہ السلام نے کہا یہ بندے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں میری جان بچہ اللہ نے کہا انہیں مجھے نہیں چھوڑا تجھے کان چھوڑیں انہیں میرا بیٹا بنا دیا میں نے سبر کیا تو بھی سبر کر اسے ازیم آدمی گورول کرتے ہیں موسیقی